موسیقی ویلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن نے دوبارہ خوش آمدید بات ہو رہی تھی نظام سہت کی لیکن اب ہم بات کریں گے ایم ایم آئی میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ یہ کیا ہے انسٹیٹیوٹ ہمارا غد تفقاتی نظام جس میں ہم نے شروع میں بات کی تھی جو کہ بہت سائب حیثیت ہیں جو سفید پوش ہے اور وہ کلاس جو کہ زندگی کے اپنے تمام حقوق بھی ان کو نہیں پتا ان تینوں کلاسز کے لیے ایم ایم آئی کیا کر رہا ہے سوالے سے موجود ہیں اونروری منیجنگ ٹرسٹی مسٹر ایجاز سایہ صاحب اور سی او ڈاکٹر محمد تفیل صاحب ایجاز صاحب ایک تو ہماری عادت اگر میں ڈاکٹر صاحب زیادہ ہے ایجاز صاحب یہ بتائیے کہ جو میں نے ایک سوال بوچھا تھا کہا ایک سوال میمن کمیونیٹی کے لیے تو نہیں ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہسپیٹل میمن کمیونیٹی کی طرف سے پورے کراچی کے لیے ہے ہر کمیونیٹی کے لیے ہے ہمارے یہاں نہ ہی کوئی سٹاف کے اندر نہ ہی کوئی ڈاکٹرز کے اندر انفریکٹ میجوریٹی پیپل نون میمنز آر ورکنگ گئے نمبر ٹو یہ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو ہمارے یہاں جو ایک تو ریٹ ہم نے افورڈیبل ریٹس رکھے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا پورا ایک ویل فیر کا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے اور پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے طرح اس کو ہنڈڈ پرسنٹ فری ویل فیر ملتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ؟ ہنڈڈ پرسنٹ بھی ملتی ہے جو آدمی اگر لاکھ روپے کا علاج ہے اور کہتے ہیں میرے پاس صرف دس ہزار ہے تو اس کو نوی ہزار روپے کا علاج فری ہو جاتا ہے اس طرح ہم اس وقت ہر مہینے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی ویل فیر کر رہے ہیں ماشاءاللہ فرم زکاة فنڈ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری باقی فیسلیٹیز ساری شروع ہو جائیں گی کارڈیئک اور ارثوپیڈک تھیاٹرز وغیرہ سارے تو یہ ہو جائے گا الماس دو کروڑ روپے مہینہ ہم زکاة فنڈ سے لوگوں کا فری علاج کریں ابھی کیا کیا آپ کیا فیسلیٹیز ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے فیسلیٹیز تو ہمارے ہاں امرجنسی 24 آورز ہیں ڈیگنوستکس، لیبارٹری، ریڈیالوجی جس میں سی ٹی سکین ایکس ری، الٹرا ساؤن وہ بھی 24 آورز آویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو آئی سیو کی فیسلیٹیز بھی ہیں این آئی سیو کی فیسلیٹیز بھی ہیں اور اس کے علاوہ سپیشلیٹیز تو تقریباً ساری ہم کر رہے ہیں جس میں سرجری، میڈیسن، آبز گائنی، اورتھو پیدی، نیورو سرجری، کارڈیالوجی یہ سب کر رہے ہیں اور کتنے بیٹڈ ہسپیٹرل ہی ہے؟ ابھی ہم لوگ 105 بیٹ پر ورکنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال کی انڈ تک یہ تقریباً 155 بیٹ تک پہنچ جائے گا جو ہمارے پروجیکس آنے والے ہیں اسی سال میں جس میں ہماری کورنری کیتھ لیب ہے جو کہ انشاءاللہ انسٹالیشن ہو رہی ہے لیتھو ٹریپسی کی فیسلیٹیز آج ہی ہمارے پہلا دن تھا وہ سٹارٹ ہوئی ہے اور جو ہمارا ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈنگ پروجیکس جو بننے جا رہا ہے اس سال وہ ہے ہمارا نائی سیو کی فیسلیٹیز وہ شہر کی ہمارے لاجس فیسلیٹیز ہوں گی ایٹین انکیو بیٹرز ونٹیلیشن فیسلیٹیز نائی سیو بچوں کے لیے یہ بتائیے کیونکہ پروگرام بس اختلان کی طرف آگیا ہے بدخسمتی ہے ہماری لیکن تمام لوگ اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ایم ایم آئی کو سپورٹ کرنا چاہیں کیا کریں کیسے کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں ہمیں وزٹ کریں کہاں پہ یہ یہ ہے یونیورسٹی روڈ پہ سفورہ گوٹ پہ ہے کرن ہاسپل سے بلکل ساتھ میں ہے ٹھیک ہے آئیں ہمیں وزٹ کریں دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں اور whatever sort of participation جس میں اپنی knowledge شیئرنگ ہو یا اپنا voluntary time ہو اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی بھی طریقے سے سپورٹ کرنا چاہے ہمارے زکاة پند میں زکاة دینا چاہے ڈونیٹ کرنا چاہے کچھ ویب سائٹ ہے آپ کی ملکل ویب سائٹ ہے تو کس طام سے کچھ آپ کو یاد ہے ابھی ڈاکٹور محیم محیم ڈوٹ پی palace یہاں پہ بھی ڈاکٹر کر سکتے ہیں ملکل کل کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے اور ہسپیٹل پہ بھی لیکن میں یہ گزارج کروں گا کہ ہسپیٹل ایک مرتبہ ضرور آکے وزٹ کرے seeing is believing دوکٹر اجاز سایہ صاحب دوبارہ میں ڈاکٹر کہہ رہا ہوں مسٹر اجاز سایہ صاحب ڈاکٹر توفیل صاحب بہت شکر گزاروں آج آپ لوگ اپنے بہت قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور میں دعا گوں آپ کے لیے آپ کے ادارے کے لیے اور چیئرمن عارف عبیر صاحب اسلامات گئے ہوئے تھے ورنہاں وہ بھی ہوتے اور اس سے واپستہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے اگر کچھ لیا ہے تو اس قوم کو دیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے بات کی نا نظام سہت کا جو گوئرڈ ہے ان اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ ان کا ادارہ ایک مثال ہے ہمارے اس تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان سے بہت کچھ لے چکے ہیں لیکن پاکستان کو لوٹانے کا ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم پریٹیسائز کرتے رہیں گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہیں تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ آپ کچھ کریں میمن کمیونٹی کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ وہ کمیونٹی ہے لٹریلی جنہوں نے اس ملک میں محنت کی محنت کر کے اپنا لوہا منوایا اور اس کے بعد اس ملک میں سرف کر رہا ہے یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا کہیں بنگلہ دیش نہیں چلا گیا کہیں سری لنکا کینیڈا پہ اپنی انڈسٹریز یا اپنی بچوں کو نہیں بھیج دیا یہیں پہ رہ رہا ہے سرف کر رہا ہے اور میں دعا کو ہوں اس ادارے کے لیے ایم ایم آئی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگر یہ ہنڈیڈ ایٹی پہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ون تھاؤزن اور ایٹھ ہنڈیڈ بیٹس کر دیں اور ان جیسے ادارے اس ملک میں اور زیادہ بن جائیں اور میں درخواست کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ ظاہر بات ہے ہمارے اسلام نے ایک بہت اچھا سسٹم ہے زکاة کا آپ ایم ایم آئی کو سپورٹ کریں کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کچھ کریں لیکن انڈیجیل ویسس پہ کرنی کر بات ہے تو ایسے اداروں کو ساتھ دے دیجئے اور یہ آپ کی جو ذکاة ہوگی یا آپ اس کو ڈونیٹ کریں گے یہ بہت بڑا صدقہ اجاریہ ہوگا آپ کے لیے آپ کے تمام فیملی کے لیے آپ کے تمام مرہومین کے لیے اینیویز یہ تھا میرا پروگرام اس سے تعلق کوئی فیڈ بیک یا سیزیشن تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں کلینک آن لائن at health-tv.tv یا فیس بک پہ جا کے میں ان سے درخواست کروں گا کہ فیس بک پہ ایم ایم آئی کے تمام نمبر اور کانٹیکٹس بھی ہمیں محیہ کر دیں تو آپ وہاں پہ بھی جا کے ایم ایم آئی کے کانٹیکٹس دیکھ سکتے ہیں کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ہم بات کریں گے اس موکنگ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں نمازم دیکھ کل تک کے بھی اللہ حافظ موسیقی